استخارہ شادی کی دعا بن گیا استخارہ ہر کام میں کرنا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے امور میں استخارہ کرنے کی ترہیب دیا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیات ان کو سکھایا کرتے تھے آپ نے ایک ٹاسک تھا اس کے بارے میں ریسرچ کر لیا اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ کوئی جوب ہے آپ نے دیکھ لیا کہ سیلری بڑی کمال کی ہے پیکیج بڑا اچھا ہے جس شہر میں ہوں مجھے وہی مل رہے ہو پروموشن اور پروگریشن بڑی زبازستہ کمال کی ہے سارے ٹک لگے میں نے یہ جوب اب کرنی ہے جیسے میں خیر ہے یا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں گے پہلے ریسرچ کر لیا کہ ان کا دین کیسے ہے ان کا اخلاق کردار کیسے ہے ان کا کریکٹر کیسے ہیں ان کی معاملات کیسے ہیں اور پھر وہ جاننے کے بعد یہ نہیں کہ آپ نے کوئی جاننے نہیں اور آپ نے استخارہ کرنے کے یا اللہ ہم شادی یہاں پہ کریں یا نہ کریں ارادہ جب کر لیو پھر وہ دو رکھتے ہیں پڑھے گا فرض کے علاوہ یعنی فرض نماز تو اپنی جگہ پہ قائم ہے فرض نماز کے بعد وہ استخارہ کی دعا نہیں پڑھے گا وہ دو رکھتے ہیں نفل عطا کرے گا اور پھر وہ استخارہ کی دعا پڑھے گا اللہ ہم اینی استخیروکا بعلمی کا یا اللہ میں تو سے خیر کا سوال کرتا ہوں تیرے کمپلیٹ نالج کے ذریعے میں تو سے خیر طلب کرتا ہوں آپ قادر ہیں آپ قادر قدیر ہیں آپ ہر چیز پر غالب ہیں یا رہا مجھے اس پر طاقت ہے اور آپ کے میں بڑے بہت بڑے فضلکت سوال کرتا ہوں فین نے کہتا علم والا عالم تو جانتا ہے میں نہیں جانتا آپ قادر ہیں میں قادر کسی جس پر نہیں ہوں آپ جانتے ہیں میں انپڑ ہوں میں جاہل ہوں میں کسی کو جانتا اور آپ آگے آنے والی مصیبتوں کو اور بھلائیوں کو جانتے ہیں میں آپ کے کوٹ میں بول اس لیے ڈال رہا ہوں میں آپ سے مشور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ علم الغیوب ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا آپ قوی و عزیز ہیں اور ہم فقیر ہیں آپ علیم ہیں اور ہم جاہل ہیں اندل غنی ونالفقراء علیک و اندل قوی ونالضعفاء علیک آپ غنی ہیں ہم فقیر ہیں آپ قوی ہم ضعیف ہیں یا رب کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہم انت تعلم انہاد الامر کہ یہ جو یہ کہ میں کام کرنا جا رہا ہوں یا شادی کرنا یا بزنس کرنا یا کوئی بھی ٹرائول پلان کرنا یا کوئی بھی چیز ہے خیر اللی فی دینی و معاشی و آقیبتی امری میرے لیے بہتر ہے میری دین کے لیے میری معاش یعنی فائنانسز کے لیے وہ آقیبتی امری اور میرے اینڈنگ کے لیے یا میری آخرت کے لیے آقیبت کے لیے اور میرے ہر کام کے اینڈ کے لیے اس کو میرے لیے آپ لکھ دیں اس کو میری تقدیر میں لے آئیں اور میرے لیے آسان کر دیں اسے یعنی وہ معاملہ آسان ہونا شروع ہو جائیں میرے لیے سمہ بارک لیفی ہے اور اس میں برکتوں کو ڈال دیں برکتوں کو بھر گئے وَإِن كُنْدَتَ عَلَمْ اور چونکہ آپ جانتے ہیں یہ جو کام جو میں کرنا لگا ہوں شر اللی فی دینی و معاشی و آقیبتی امری میری دین کی لیے میری معاشی کے لیے میری فیوچر کے لیے میری آقیبت کے لیے برا ہے فَصْرِفْ وَعَنِي وَصْرِفْنِي آنُو اس کو مجھ سے دور کر دیں یعنی کام رکاوٹ ڈال دیں یہ کام ہو ہی نہ پیارا اگر تُو جانتا کہ شر ہے اگر میں چاہتا ہوں اگر مجھے اسے محبت ہے اگر میں بزنس کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ تُو جانتا ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دیں مجھ سے دور کر دیں کام رکاوٹیں ڈال دیں بیریئرز لے کے آجائیں وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرِ حَيِي ثُكَان اور میری لئے خیر کو رکھ دیں تم ماردنی بھی اور مجھے اس پر راضی کر دیں یعنی دل کو سکون چین اثمان نصیب کر دیں How beautiful is this دعا and how beautiful is this توقل on اللہ سبحانہ وتعالی کہ یعنی دل کو سکتا ہے کچھ چیز میں پسند کرتا ہوں لیکن میری لئے خیر والی نہ ہو کچھ چیز تمہیں پسند ہے تم چاہتے ہو تم محبوب ہے لیکن تمہاری لئے بوری ہے اور تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تمہاری لئے بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ یعلم وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے ہیں اللہ یعلم وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے ہیں تو یہ استخارہ جو ہے It is putting your tawakkal It is putting your deceit in Allah's court میں نے deceit لے لیا اور ہر انسان جیسے انسان کے انسانو کیا کرنا چاہیے جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے ہمیں اس کو لینا چاہیے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور اللہ کی مجد حاصل کرنے چاہیے وَلَا تَعْجِز اور ہمیں حیمت نہیں ہارنے چاہیے تو انسان اپنے لیمٹیڈ فیکیلٹیز کو یوز کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ چیز میرے لئے لئے بہتر ہے اور پھر وہ اپنے جانتے والے سے مشور کرتے ہیں ابن تیمیہ اور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور پھر استخارہ کرتا ہے وہ کبھی زلیل اور نامراد نہیں ہوگا تو اپنے سنسر لوگوں سے پہلے مشورہ کریں اور پھر جب مشورہ کر لیں کہ یہ کام میرے نولنج سے مطابق کرنا بہتر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی کوٹ پر رکھیں گے یارب اگر تو سمجھتے کہ یہ بہتر ہے تو پھر تو یارب اس کو آسان کر دے یا ثیر حلی اس کو آسان کر دے اور مجھے اس پر سکون چین اتمنان نصیب کر دے